آداب دیکھئے آوت کی شروعات جو ہے وہ ایک دہاں سے سترہ سو بائیس میں ہوئی اصل میں جو مغل کنگ تھے جو مغل بادشاہ تھے انہیں نے ہندوستان کو بارہ سوبوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور آوت جو تھا وہ بھی اس کا ایک سوبہ تھا اور یہاں کے اوپر انہوں نے شیخزادوں کو بھیج رکھا تھا اور شیخزادے جو تھے وہ اس ریجن میں رول کر رہے تھے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ خود مختار ہو گئے آٹوکراتک ہو گئے اور وہ مغل کنگ کو ریونیو بھیجنا انہوں نے بند کر دیا تب پھر مغل کنگ نے سادت خواہ برحان الملک جو کہ ایرانی اوریجن کے تھے نیشہ پور کے تھے اور مغلامی میں تھے جنرل تھے تو انہوں نے سادت خواہ برحان الملک کو عود بھیجا لکھنوں بھیجا اور کہا کہ آپ شیخزادوں سے جنگ کریں اور ان سے فتح حاصل کر کے ان سے اتنا سے قبضہ جو ہے وہ واپس لیں تو جب سادت خواہ برحان الملک سترہ سو بائیس میں لکھنوں تشریف لائے تو انہوں نے شیخزادوں کو ایک میسیج بھیجا کہ یا تو آپ خاموشی سے لکھنوں سے کوچ کر جائیں لکھنوں کو چھوڑ دیں یا پھر ہم سے جنگ کریں تو ان لوگوں کو سادت خواہ برحان الملک کی قوت کا اندازہ تھا اور یہ معلوم تھا کہ ان کی اپنی ویپنریز جو ہیں وہ بھی ان سے زیادہ بہتر ہیں اور اچھی ہیں اور زیادہ تعداد میں ہیں تو انہوں نے یہاں سے کوچ کرنا مناسب سمجھا یہاں سے وہ لکھنوں سے وہ چلے گئے اور اس کے بعد لکھنوں کے پہلے نواب وزیر جو تھے وہ نواب سادت خواہ برحان الملک کو مغل بادشاہ نے بنایا نواب کا لٹرل میننگ جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے جیسے نوبل پرسن نواب مینز ا نوبل پرسن جیسے راجہ ہوتے ہیں مہاراجہ ہوتے ہیں بادشاہ ہوتے ہیں کینگ ہوتے ہیں کوین ہوتے ہیں پرنس ہوتے ہیں پرنسز ہوتے ہیں اس اتنا سے نواب جو ہے وہ بھی ایک ٹائٹل ہے جو کہ مغل بادشاہوں نے ان لوگوں کو دیا تھا اور سترہ سو بائس میں انہوں نے اپنا دارل سلطنت جو تھا مطلب اپنا جو کیپٹل تھا وہ فیضاباد کیا اور وہاں سے وہ حکومت کر رہے تھے اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جو تھی اپنے بھانجے سفدہ جنگ ان سے شادی کی ہوئی تھی تو زہی سے بات ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بیٹا نہ ہونے کے وحیان سے سفدہ جنگ جو تھے وہ دوسرے نواب ہوئے اور ان کے انتقال کے بعد پھر ان کے صافزادے نواب شجاو الدولہ وہ عوض کے تیسرے تاجدار ہوئے اور ان لوگوں کی جو کیپٹل تھا یا ان لوگوں کی جو دارل سلطنت تھی وہ فیضاباد تھا اور ان کے انتقال کے بعد جب نواب شجاو الدولہ کا انتقال ہوا تو ان کے صافزادے نواب آصف الدولہ جو عوض کے چوتھے تاجدار تھے چوتھے نواب تھے تو انہوں نے اپنے کابٹل یا اپنے دارل سلطنت کو فیضاباد سے لکھنو میں شفٹ کیا اور اس سے پہلے انہوں نے یہاں پر ایک اپنا محل بنوایا جس کا انہوں نے نام دیا شیس محل شیس محل جو ہے وہ جناب شیس جو پیغمبر تھے ان کے نام سے منسوب کیا لیکن جب وہ یہاں پر شفٹ ہوئے اور اس محل میں رہنے لگے تو بلکہ اس سے پہلے ہی جو ہے ایک تاجر جو تھا وہ شیشے لاد کا سامان لے کے لکھنوں آیا تھا اور انہوں نے وہ سارا سامان جو تھا وہ اس محل میں سجوا دیا اور اس کے بعد کیونکہ شیشے کا سامان پورے محل میں سج گیا تھا تو وہ شیس محل سے ہوتے ہوتے وہ شیش محل ہو گیا اور جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی اس محل کا ایک حصہ ہے شیش محل جو ہے وہ قریب 25 اکڑ میں تھا گومتی کے کنارے اور یہ سمجھ لئے کہ اس میں باغات تھے ایک مارول کی مسجد تھی مارول ماسک جو آج بھی موجود ہے تالاب شاہی تالاب ہے یہاں کے اوپر تو یہ ساری چیزیں تھیں فیل خانہ تھا استبل تھا اس طرح کے بہت سے چانماری تھی تو یہ ساری چیزیں تھیں اوزائی سے بات ہے 25 اکڑ میں یہاں پہ تھا اور یہاں سے رہ کر انہوں نے حکومت کی اور یہاں سے رہ کر انہوں نے بڑے ممبارے کی تعمیر کی جب یہاں کو پہ قہر پڑا آکال پڑا یا فیمن ہوا تو انہوں نے بڑے ممبارے کی تعمیر وہ کر رہے تھے تو یہ ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ نوبل پرسنز تھے جو کہ مزدوری نہیں کر سکتے تھے ان کو زائی سے بات ہے ان کے ایک سٹیٹس کے حساب سے ان کے لئے شرم کی بات تھی مزدوری کرنا اور وہ بھیگ بھی نہیں چاہتے تھے اور وہ یہ کام جانتے بھی نہیں تھے تو یہ ہوا کہ جو جتنی عمارت بنتی تھی ممبارے کی جتنی تعمیر ہوتی تھی اس کا ایک تہائی حصہ جو تھا رات کے انہیرے میں وہ لوگ وہ نوبل پرسنز جو تھے وہ اس کو ڈیمولش کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلے دن صبح پھر مزدور جو تھے اور مستری جو تھے اس کی تعمیر کرتے تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس سے ایک تو یہ ہوا کہ جو تعمیر کا ڈیوریشن تھا امام بارے کی تعمیر کا ڈیوریشن وہ بڑھ گیا اور فیمن جو تھا وہ ختم بھی ہو گیا تو نواب صاحب کے لیے نواب آصف الدولہ کے لیے یہ مشہور ہو گیا کہ جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ تو نواب آصف الدولہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ جس کو نہ دیں گے مولا اس کو کیا دے گا آصف الدولہ یہ کہو کہ جس کو دلوائیں گے مولا اس کو دے گا آصف الدولہ تو یہ کردار ہوتے تھے پہلے اور نوابین عوض کے اور ساتھی ساتھ یہ تھا کہ جو ان کے آرکیٹیکٹ تھے کفائت اللہ ان کے بزرگ تھے شیرازی جنہوں نے تاج محل دیزائن کیا اور تاج محل بنوایا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ مغل بادشاہ اور عوض کے بادشاہ جو یہاں کے نواب تھے ان لوگوں کا فرخ مزاج کا اور کریکٹر کا کہ انہوں نے شیرازی کے ہاتھ قلم کروا دیئے اور یہاں پہ کفائت اللہ کو نواب آصف الدولہ نے اپنے قبر کے پہلو میں ان کی قبر کی جگہ دی اور جو بھی آرازی اور جو کچھ بھی انام و اکرامات جو کچھ بھی دینا تھے وہ تو دیئے ہی اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز تھی کہ اپنے قبر کے پاس ان کو ان کی قبر کی جگہ دی بڑے مانبارے کے اندر سنٹرل ہال میں تو یہ بہت بڑی بات ہے تو اس طرح سے وہ ان کے نواب آصف الدولہ کے انتقال کے بعد پھر چار مہینے کے لیے ان کے بیٹے نواب وزیر وہ نواب ہوئے لیکن انگریزوں کی سازش کے تحت ان کو ڈی تھرون کر دیا گیا ان کو ہٹا دیا گیا اور پھر ان کے نواب آصف الدولہ کے مختلف البطن بھائی نواب سارت علی خان وہ عوض کے نواب ہوئے جو کہ بیگم آلیا کے صافزادے تھے نواب آصف الدولہ جو تھے وہ بہو بیگم صاحبہ کے صافزادے تھے جو بیاتہ بیوی تھیں اور بیگم آلیا جو تھیں یا چھتر کمر جنہوں نے حنمان جی کا جو آلی شان مندر ہے علی گنج میں جس کے اوپر چاند تارہ ہے کلس ہے وہ بنوایا تھا تو یہ ان کے صافزادے تھے بیگم آلیا کے تو وہ بادشاہ ہوئے اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد پھر اٹھارہ سو چودہ میں نواب غازی الدین حیدر وہ نواب ہوئے لیکن غازی الدین حیدر کے دور میں کنگ شپ شروع ہو گئی ایک انڈیبینڈن سٹیٹ ہو گئی اور وہاں سے بادشاہت شروع ہو گئی اور نواب سے وہ کنگ ہو گئے اور کنگ غازی الدین حیدر ہو گئے تو اٹھارہ سو چودہ سے اور اٹھارہ سو ستائیس تک وہ رہے اور پھر اس کے بعد ان کے صافزادے کنگ نصیر الدین حیدر اٹھارہ سو ستائیس سے اٹھارہ سو ستیس ان کی بادشاہت رہی اور ان کے انتقال کے بعد پھر عوض کے جو تیسرے تاجدار کہلئے یا بادشاہ کہلئے تو کنگ محمد علی شاہ وہ اٹھارہ سو ستیس سے ہوئے اور انہوں نے یہاں پر رہ کر چھوٹے ممبادے کی تعمیر کروائی جو یہاں پر حسین آباد کا علاقہ ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کر آیا اس کے علاوہ جو آپ کا ستخنڈہ ہے ستخنڈے کی عمارت کی تعمیر انہوں نے کروائی اور چار منزلیں ہوئی تھیں کہ وہ معاینے کے لیے گئے ستخنڈہ جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے بنوایا جا رہا تھا اور جب وہ معاینے کے لیے گئے چار منزلیں بنی تھیں پھر وہاں پر وہ لڑک گئے گر گئے اور اس کی وحیان سے پھر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے نواب یا کنگ کہہ لیے کنگ امجاد علی شاہ انہوں نے سوچا کہ اب والے صاحب تو رہے نہیں ہیں تو وہ جتنی عمارت بنی تھی چار مالے کی بنی تھی وہ وہیں پہ انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد پہ انہوں نے سبتانہ باد کا امام بارا جو ہے اس کی تعمیر کروائی اور حضرت گنج جو ہے جو پورا ایک مارکٹ ہے حضرت گنج کی جو انگریزوں کے لیے بنوائی گئی تھی کیونکہ کینٹونمنٹ اس کے پاس میں تھا تو وہ مارکٹ جو تھی کیونکہ ان کو کنگ امجاد علی شاہ کو حضرت لوگ کہتے تھے اور اس دیئے ان کے نام سے حضرت گنج جو ہے اس کا نام مشہور ہوا پڑا پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے سافزادے نواب وائید علی شاہ وہ نوابی کہلاتے تھے لیکن وہ کنگ تھے اور ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے آخری تاجدار تھے کیونکہ یہ ایک کتاب ہے روزی لیولین جونز جو برٹش آر تھے انہوں نے یہ لکھی ہے The Last King in India وائید علی شاہ کیونکہ جو مغل کنگڈم تھا اس میں بارہ پروونسز تھے اور گیارہ پروونسز جو تھے وہ صوبے جو تھے گیارہ صوبے وہ ان لوگ نے کیاپچر کر لیے تھے اور صرف اوض ایسا ذرخیص صوبہ تھا یا ایسا خوشحال صوبہ تھا جہاں کی ریایہ جو تھی وہ اپنے نواب سے اتنا زیادہ خوش تھی کہ ان کو انگریزوں کو کوئی مدہ نہیں مل رہا تھا کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا تھا کہ وہ جو ہیں یہاں پہ ان کو ڈی تھرون کریں یا اس پہ قبضہ کریں تو انہوں نے ان کے خلاف اقسازش رچنا شروع کی انہوں نے ریومرز اڑانا شروع کی کہ وہ ہر وقت شراب میں پیا کرتے ہیں ناج گانے میں پڑے رہتے ہیں کبوتر اڑاتے ہیں کنکیہ اڑاتے ہیں اتر لگاتے ہیں اس طرح کے لغویات جو تھیں انہوں نے نواب واجد علی شاہ کے خلاف سازش کے تحت اڑانا شروع کی جبکہ نواب واجد علی شاہ جو تھے وہ ایک بار ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے کمانڈر ان کو چننا تھا تو انہوں نے اعلان کیا کہ جس کی فجر کی نماز قضہ نہیں ہوئی ہوگی مطلب کہ جس کی صبح کی نماز جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہوگی یا قضہ نہیں ہوئی ہوگی اس کو ہم اپنا کمانڈر بنائیں گے تو بڑے بڑے لوگ جو تھے سب نے ہاتھ نیچے کر دیئے پھر انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جب سے ہم نے ہوش سمالا ہے میری فجر کی نماز قضہ نہیں ہوئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اللہ والے تھے اور کتنے مومن تھے مطلب یہ کہ اگر وہ ان ایاشیوں میں ان سب چیزوں میں پڑے رہتے تو وہ پھر صبح اٹھتے کیسے ان کے نماز کیسے ادا کرتے اور یہ سب اس طرح کی جو تھی سب لقویات باتیں انگریزوں نے پھیلائیں تھی اپنی فوج کو کمانڈ وہ خود کرتے تھے پاریٹ کراتے تھے اتنے قابل شخص تھے کہ ایک سو پاچ کتابیں انہوں نے خود لکھی ہیں قلمی کتابیں ایک سو پاچ ان کی خود کی لکھی ہوئی ہیں جب وہ شام کو مشی کے لیے جاتے تھے گھومنے کے لیے جاتے تھے تو فنس پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور فنس کے ان کے دہنے اور بائیں دو کاتب ہوتے تھے اور ایک طرف وہ پویٹری اور ایک طرف پروز اس پر وہ لکھواتے تھے ادھر پتہ چلا کہ انہوں نے پویٹری کا کوئی شاعری کا کوئی بن جو تھا انہوں نے کہا کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر اور جب وہ ختم ہوا تو ادھر پروز میں ایک پیراغراف انہوں نے کسی سبجیکٹ کے اوپر کہا اب دونوں الگ الگ موضوع مزاج دونوں کے مختلف اس کے بعد ادھر پیراغراف کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ادھر پلٹے اور پھر یہاں پہ انہوں نے ایک کپلیٹ کہا ایک اشار کہا اور جہاں پہ ختم کیا تھا وہاں سے انہوں نے اس کے آگے اس کو بڑھایا پھر ادھر گھومے ادھر اگلا پیراغراف انہوں نے کہا تو اتنے ذہین اتنے قابل شخص لیکن وہ آرٹ فارم کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے تھے چاہے وہ ڈانس فارم ہو چاہے وہ یہاں کی ہنڈی کرافٹ ہو یا یہاں کی جو بھی تہذیب ہے وہ نوابینِ عوض اور بیگماتِ عوض کی ہی دین ہے جو لکنوں کی عوض کی گنگا جمنی تہذیب کہلاتی ہے وہ یہاں کی دین ہے جس وقت یہ سب ان کے خلاف سالشیں ہو رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ ان کی تین سو پیسٹھ بیویاں ہیں دین سو پیسٹھ بیگمیں ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم جو ہیں یہ جنرل جیمس اوٹرم جو یہاں کا ریزیڈن تھا وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کے گورنر جنرل سے کلکتے میں جا کے ملاقات کریں گے اور اپنی بات کو رکھیں گے اگر وہ ہماری بات نہیں سمجھتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم انگلینڈ جائیں گے اور انگلینڈ جا کے کوئن وکٹوریا سے ملاقات کریں گے اور ان سے ہم اپنی بات رکھیں گے تو لکناؤ سے وہ 1856 1856 میں وہ یہاں سے روانہ ہوئے اور 1856 میں جب یہاں سے روانہ ہوئے اور یہاں سے کانپور سے ہوتے وہ پہلے وہ بنارس گئے گنگا گنگا کے راستے ناؤ سے سٹیمر سے اور وہاں جا کے کاشی نریش کے پندرہ دن مہمان رہے جب وہ پندرہ دن مہمان رہے تو وہاں گنگا گھاٹ کے اوپر جو گنگا آرتی کی شروعات ہے وہ نواب واجدالی شاہ کی دین ہے پھر وہاں کے اوپر جو کاشی ویشنات مندر ہے اس کے گیٹ کے اوپر جو شہنائی کا ٹرڈیشن ہے وہ بھی نواب واجدالی شاہ کی دین ہے پھر لکناؤ میں جو ایشباگ کی راملیلا گراؤنڈ ہے وہ نواب واجدالی شاہ کی دین ہے اسے اتنا سا یہ نوابین اعوض جو ہیں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور اس سے لکناؤ کے گنگا جمنی تہزیب جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے سمجھ میں آتا ہے کہ نوابین اعوض صرف مسلمانوں کے ہی نہیں ہندووں کے لئے بھی بہت کچھ کرتے تھے اور نواب واجدالی شاہ فرماتے تھے کہ ہم صرف مسلمانوں کے ہی نہیں ہندووں کے بھی بادشاہ ہیں اور یہ دونوں قومیں ہماری دونوں آنکھیں ہیں تو اس طرح کا مزاج تھا اور اس طرح کے کریکٹرز تھے یہاں کے نوابین اعوض کے پھر یہاں سے جب وہ کلکتے تشریف لے گئے تو وہاں کے اوپر ان کے جو گورنر جنرل تھا وہ کسی صورت سے ان کی بات سے وہ راضی نہیں ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم کلکتے جائیں وہاں انگلین جائیں گے لیکن جب یہ پہنچے کلکتے تو ان کی باڈی میں ریشز ہو گئے لال لال سب چکتے ایسے پڑ گئے تو ان کے جو حکیم تھے یا اس زمانے میں ڈاکٹر آپ کہہ لئے تو ان کے حکیموں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وائج نہ کریے مطلب آپ سفر نہ کریے اس کا پانی کا جہاز کا انگلینڈ نہ جائیے کیونکہ اس سے آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی تو پھر بعد میں ان کی جو والدہ تھی ملکہ کشور اور ان کے بھائی چھوٹے حشمال سکندر اور ایک سو چودہ لوگوں کا کنٹنجن جو تھا وہ گیا اور جا کے کوئی ویکٹوریا سے ملاقات کی اور جب جس وقت ڈائلوگ چل رہا تھا کہ یہاں پہ بیگم حضرت محل جو ان کی بیگم تھی مطعی انہوں نے تلوار اٹھا لی انگریزوں کے خلاف اور جنگ چھیڑ دی تو کوئی ویکٹوریا نے کہا کہ آپ کیونکہ جنگ چھیڑ گئی ہے اس لئے ڈائلوگ جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں تو وہیں پہ بات ختم ہو گئی ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کنگ محمد علی شاہ کا تو یہ بتانا ضروری ہے کہ لقنو کا جو محرم ہے وہ اتنے اعلیٰ پیمانے پر جو ہوا ہے وہ اس کی بھی دین جو ہے وہ نوابین اعود ہیں کیونکہ اٹھارہ سا سیتیس میں جو ہے نواب محمد علی شاہ یا کینگ محمد علی شاہ جو تھے وہ نواب ہوئے یا بادشاہ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے پہلی محرم کا شاہی جلوز جو تھا جو موم کی ذریع ہوتی ہے وہ اٹھارہ سا و انتالیس ایٹین تھرٹی نائن میں اس کی شروعات کیا روزائے کازمین میں وہ دفن ہوتا تھا اس کی دتفین ہوتی تھی تو اس طرح سے جو جلوز ہوتا تھا وہ شاہی جلوز جس میں وہ شان و شوقت ہوتی تھی ہاتھی گھوڑے اونٹ یہ سب ہی ہوتے تھے سارے ماہ مراتب ہوتے تھے سب کچھ ہوتا تھا ایک ایسا جلوز ہوتا تھا کہ پہلی محرم کا لکھنو کا یا عوض کا جو پہلی محرم کا شاہی جلوز جب نمدار ہوتا تھا تو دنیا میں ڈنکا پڑ جاتا تھا کہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے اس طرح سے انہوں نے نوابین عوض اور بیگمات عوض نے محرم کو بھی کافی فروغ دیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے جو بھی رشتہ دار تھے ان کے جو دوست عباد تھے یا ان کے جو لوگ تھے درباری تھے یا یہ ریایہ جو تھی ان سب نے کہا کہ پہلی محرم کا جلوز تو اٹھ گیا ہے اب جناب قاسم کی مہندی کا جلوز جو ہے سات محرم کا اس کو بھی آپ اٹھائیے تو پھر انہوں نے سات محرم کا مہندی کا جلوز جو تھا وہ اٹھایا اور وہ بھی اسی شان و شوقت سے انہوں نے جو اس میں شان و شوقت تھی انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شہزادے کا کا عقد ہوگا کسی شہزادے کا عقد ہوگا اور اس میں جو شان و شوقت ہوگی وہی شان و شوقت انہوں نے اس جلوز میں مہندی کی جلوز میں رکھی اور اس کے بعد اس میں آپ دیکھئے کہ وہ سب ہاتھی گھوڑے اونٹ وہ ماہ مراتے وہ سب تو ہوتے ہی تھا روشن چوکی اور سبیل پھر اس میں خان ہوتے تھے میووں کے پھلوں کے اور بھی مہندی کے خان اس میں چراغہ ہو رہی ہیں پھر بینڈ باجہ یہ سارے چیزیں نوبت یہ سبی کچھ ہوتا تھا اور ساتھی ساتھ اس میں یہ ہوتا تھا کہ نوہ خان جو ہوتے تھے یا سوز خان جو ہوتے تھے وہ سوز پڑھتے ہوئے اور نوہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے بعد میں پھر اس میں علم بھی اٹھنے لگے اور ایک چیز میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جس وقت بڑے مامباڑے کی تعمیر ہو رہی تھی اور کفیت اللہ نے جس وقت وہ نقشہ بنایا تھا نوہب آصف الدولہ کے دور میں تو اس نقشے میں ایک بڑھیا کی جھوپڑی آ رہی تھی وہ بڑھیا کی جھوپڑی وہ بڑھیا جو تھی وہ لادو ساکن تھی ساکن مطلب تھا تو وہ لادو ساکن کا وہاں پر وہاں پر ان کی ایک جھوپڑی تھی تو وہ اس نقشے میں آ رہی تھی تو کفیت اللہ نے نوہب آصف الدولہ سے یہ کہا کہ ہمیں اس جگہ وہ جگہ ہمیں چاہیے ہوگی کیونکہ وہ جھوپڑی جو ہے اس نقشے میں آ رہی ہے تو نوہب صاحب نے اپنے لوگوں کو اپنے درباریوں کو یا اپنے وزیر کو وہ لادو ساکن کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ آپ وہ جگہ ہمیں دے دیں اور اس کے عوض میں یا اس کے معافضے میں آپ جو چاہیں وہ آپ لے لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ ہم اپنے مولا کا تازیہ رکھتے ہیں اس لئے میں یہ جگہ نہیں دوں گی تب پھر نوہب صاحب جو تھے نوہب آصف الدولہ وہ خود تشریف لے گئے اور انہوں نے ان سے جو ہے گزارش کی لادو ساکن سے کہ آپ یہ جگہ جو ہے ہمیں دے دیئے یہاں پہ ہم امام بارے کی تعمیر کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس میں یہاں پر اپنے مولا کا تازیہ رکھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا نوہب آصف الدولہ نے کہ جن مولا کا تازیہ آپ رکھتی ہیں ہم انہی مولا کا امام بارے جو ہے اس کی تعمیر کروا رہے ہیں تو آپ اس کے معافضے میں اس کے عوض میں آپ جو چاہے لے لیں جتنا بڑا محل چاہے اس کے علاوہ جو جاگیر چاہے جو کچھ چاہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے مولا کا تازیہ کی بات ہے اور امام بارے کی بات ہے تو پھر ہم اس کے عوض میں کچھ نہیں لیں گے بس ہماری دو شرطیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس تاریخ کو ہمارا تازیہ رکھا جاتا ہے مطلب انتیس بکریت کو ہمارا تازیہ رکھا جاتا ہے تو انتیسی بکریت کو ہمارا تازیہ رکھا جائے گا اور ساتھی ساتھ ہمارا تازیہ جو ہے وہ بھی اٹھے گا تو آپ اگر بڑے مام بارے تشریف لے جائیں تو دیکھئے گا کہ جب آپ مین ہال میں انٹر کریں گے تو دہنے ہاتھ کو ایک دروازہ ہے پرانا سا جو اسی دور کا ہے اور جہاں پر ان کی وہ کوٹھری تھی لادو ساکن کی تو مہا پر ایک تازیہ رکھا رہتا ہے اور وہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک قائم ہے جو وعدہ نوابا صفت اللہ نے کیا تھا وہ سارے نوابین اعوض نے نبھایا اور اس کے ساتھی ساتھ آج جو حسین اباد ٹرسٹ ہے اس کے زیرے نگرانی یہ شاہی جلوس اٹھتا ہے ہم لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور جو موم کی ذری ہوتی ہے اس کے پیچھے لادو ساکن کا تازیہ جو ہے وہ بھی اٹھایا جاتا ہے لیکن رکھا وہ اسی انتیز بکریت کو ہی جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوابین اعوض ان کا کیا کردار تھا وہ جو صرف وہ کسی ایک مسلک کے بارے میں نہیں سوچتے تھے وہ سب کے بارے میں سوچتے تھے یہاں پر جو نوابین اعوض یا بیگمات اعوض یا جو بھی یہاں پر رہے ہیں ان لوگوں نے امام باڑے بنوا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن ساتھی ساتھ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ ملکہ آلیا انہوں نے ہنمان جی کا مندر بنوایا علی گنج میں اور جو بڑے منگل کا ٹرڈیشن ہے وہ بھی اسی دور میں شروع ہوا ایسا تھا کہ بیگم آلیا فیض آباد میں رائز بیدہ شجعہ دولہ بہدر کی وہ بیگم تھی تو انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ اس خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک مورد جو ہے وہ کہیں رو رہی ہے ایک دن ہو گیا دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے تب پھر انہوں نے جو اس دور کے پندت تھے مولانا تھے ان سب کو بلایا اور ان سے مشفرہ کیا اور کہا کہ بھئی تین دن سے مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مورد جو ہے وہ کہیں رو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بات ہے تو ایک ہاتھی کو نہلا دولا کر اس کو سجا کر اس کو چھوڑا گیا اور وہ ہاتھی فیض آباد سے ایک سمت کو چلا اور وہ سمت ہی لکھناؤ کی اور وہ چلتے 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 جہاں پہ علی گنج میں ہنمان جی کے مندر ہے وہاں پہ وہ آکے رک گیا تو سب نے سوچا کہ ہو سکتا یہ تھک گیا ہوگا تو پھر دوسرے ہاتھی کا انتظام کیا گیا اس کو نہلا دھولا کر اور پھر کوشش کی گئی کہ وہ آگے بڑھے وہ آڑ گیا پھر سوچا کہ یہ بگڑ گیا ہوگا پھر تیسرا ہاتھی جو تھا اس کو نہلا دھولا کے تیار کیا گیا اور اس کو کوشش کی گئی کہ وہ آگے بڑھے وہ وہیں بیٹھ گیا تو سب لوگوں نے یہ سوچا کہ میرا خیال سے یہی وہ جگہ ہے جو بیگم صاحبہ جو تھی وہ خواب میں دیکھ رہی تھی جب وہاں پر کھدائی ہوئی تو دیکھا گیا کہ وہاں سے اس میں سے ایک مورت نکلی جو کہ وہ خواب میں دیکھتی نہیں کہ وہ مورت جو ہے رو رہی ہے تو وہ مورت نکلی تو پھر وہ بھی ہنمان جی کی تھی تو پھر وہاں پر بیگم صاحبہ نے جس میں اس کے کلیش کے اوپا چاند و تارہ ہے تو یہ سب لکھنوں کی گنگا جمنی تہذیب ہیں اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک منت دیو مانی اپنے بیٹے کے لیے اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے منت دیو مانی بیٹے کے لیے سادھے سادھے کہ وہ بادشاہ ہوں پھر ان کی منت جب پوری ہوئی تو یہاں پر بڑے منگل کا تردیشن شروع ہوا اور بڑے منگل انہوں نے آرازی دی ان پندیتوں کو جو وہاں پر اس کی دیکھ رہے کہتے تھے تو ایک تہاں سے جو بھنڈارہ ہوتا ہے وہ کانسپ جو ہے جس طرح سے محرم میں تبرک بٹھتا ہے اور تبرک بٹھنے کے ساتھ ہی ساتھ جو کھانا ہوتا ہے اس میں بھی لوگوں تھے غریب و غربہ یا جو بھی وہاں پر مجلس ماتم میں جو آتے ہیں ان کے لیے جو کھانا ہوتا ہے تو وہ بھنڈارے کا ٹرڈیشن جو ہے وہ اسی طرح کا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے اس ایریا کو حضرت علی کے نام سے منصوب کیا اور یہ گنگا جمنی تہذیب ہے کہ وہ جو جگہ تھی وہ علی گنج ہو گئی اور علی گنج میں ہنوان جی کا مندر تو یہ لکھنوں کی گنگا جمنی تہذیب ہے پھر اسی طرح سے یہ بھنڈارہ جو تھا وہ بڑھتا گیا اس میں انہوں نے جو انتظامات تھے وہ سبیل کے طور پر وہاں پر شربت پانی مٹھائی لڈو پھر پوری کچوری آلو سبزی یہ سب اس طرح کے انتظامات ہوتے رہے اور دھیر دھیر ہے وہ بڑھتے رہے اور جس وقت نواب وائدالی شاہ کا دور آیا تو اس وقت ایک تاجر تھے جیٹھا مل تو جیٹھا مل جو تھے وہ ایتر اور آپ کے سیفران زافران اس کی تجارت کرتے تھے انہوں نے منت وہاں جا کے مانی کہ ہمارا کافی کاروبار ہو بزنس بہت اچھا ہو تو ہم پھر یہاں پر ہم بھی ملتی کی ستھاپنا کریں گے تو وہ جو تھے پھر نواب وائدالی شاہ کے دربار میں گئے اور اپنا جو بھی سامان تھا ایتر اور زافران اور سارے چیزیں وہ انہوں نے دیں اور نواب وائدالی شاہ نے ایک بار میں سارا سامان جو تھا ان کا خرید لیا تو ان کی وہ مراد پوری ہوئی تو انہوں نے پھر علی گنج میں جا کے ایک اور ہنمان جی کی ملتی کی تعمیر کی اور پھر اس طرح سے انہوں نے بھندارہ اس کو اور بڑھا کیا اور نواب وائدالی شاہ نے اس کو اور فروغ دیا اور اس طرح سے بہت زیادہ بھندارہ جو تھا وہ بہت زیادہ لیول بڑے پیمانے پر ہونے لگا اس کا لیول بہت زیادہ بڑھ گیا اور دھیرے دھیرے لکھنوں میں وہ پھیلتا گیا اور 1966 میں جب سنکت موچن مندر ہنمان جی کا مندر جو ہے ہنمان سیتو پر یونیورسٹی کے پاس سامنے وہاں پہ جب وہ مندر کی تعمیر ہوئی اور وہاں وہ مندر بنا تو تب سے اور بھی زیادہ جو ہے یہ بڑا منگل جو ہے وہ منایا جانے لگا اور میرے خیال سے لکھنوں ایسا شہر ہے جہاں پہ سب سے زیادہ زو شو سے بڑے منگل جو ہے وہ منایا جاتا ہے اور آج کے دور میں آپ یہ دیکھئے کہ جگہ جگہ ہر جگہ کے اوپر لکھنوں کے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جہاں پر بھندارہ نہیں ہوتا یا سبیلے نہیں لگتی جہاں پہ پانی شربت مٹھائی لڈو اور پوری کچوری یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نہیں باٹی جاتی ہیں اور بلکل سب کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ سب لوگ آئیں جو آئے کسی بھی مذہب کا ہو اور وہ آئے اور وہ بھندارے میں شامل ہو اور ہم لوگ بھی بھندارے میں شامل ہوتے ہیں اور جس طرح سے پہلے نوابینی آود شامل ہوتے تھے اسی طرح سے آج کے دور میں بھی ہم لوگ بھی بھندارے میں شامل ہوتے ہیں اور آج بھی ویسے ہی سلسلہ قائم ہے